دصوی کی تعلیمِ علم ہو میرے تقریر کا عنوان ہے تعلیم کی احمیت تعلیم ہر ملگ کے لئے بہت ضروری ہے تعلیم گھر سے شروع ہوتی ہے اور زندگی بھر ہمارے کام آتی ہے تعلیم کی احمیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے زندگی میں تعلیم کی کیا احمیت ہے تعلیم کسی کی زندگی میں کیوں ضروری ہے تعلیم کے بہت ساڑے عضوات ہیں تعلیم ایک ایسا پلٹ فارم ہے جس کے ذریعے انسان کامیابی حاصل کر کے اپنے منزل کی چوٹی تک پہنچ سکتا ہے زندگی میں آگے بڑھنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے تعلیم بہت بہت ضروری ہے اس کے احتماط پیدا ہوتی ہے اور انسان کی سخصیت کی تعمیر میں مدد ملتی ہے تعلیم کا مطلب مختلف چیزوں پر جاننا اور اپنے علم سے دنیا کو اور دین اسلام کو تلاز کرنا ہے تعلیم انسان کو زہلائت کے اندھیروں سے نکانتی ہے تعلیم انسان کی ضرورت ہے تعلیم کا مقصد ڈگڑی حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ ساتھ ہی اخلاق تحضیب تمیز سیکھنا بھی ہوتا ہے ہمارے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان تعلیم کی راہ پر چلتا ہے اسے اللہ تعالیٰ زندگی کی راہ پر چلائیں گے تعلیم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت خوبصورت توفہ ہے اسے ہمیں ضرور حاصل کرنی چاہئے تعلیم ایک ایسا پوتا ہے جسے دلیں و دماغ کے سر جبی میں لگانے سے اکل کے فر لگتے ہیں تعلیم ہمیں اچھے بڑے کاموں میں اچھے بڑے کاموں میں فر کرنا سکھاتی ہے اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں شکریہ